بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں دیت میگزین میرا نام تو کیر اباس ہے بات کر رہے ہیں ہم یوکی جنرل الیکشن دو ہزار پندرہ کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف حیدری پولیٹیکل ایکٹیویسٹ اور ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر جواز سید نے لندن سے ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ڈاکٹر صاحب ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے یوکی جنرل الیکشن کی ایک جنرل پرسپیکٹیو میں کے ریزلٹ کے حوالے سے کے ایکسپیکٹڈ ایسا تھا نہیں تھا پھر سکوٹش نیشنل پارٹی کے حوالے سے ہم نے بات کی اس کے ساتھ کیمرون نے جو کبینہ کا اعلان کیا ہے اور ان کی آنے والی پولیسیز کے حوالے سے ہم نے تھوڑی بہت بات کی جو آخری سوال میں نے سب سے یہاں کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ برطانوی پارلیمنٹ کا اجلاس اٹھارہ مئی کو ہو رہا ہے اور اس میں ایک بہت بڑی چینج یہ ہے کہ خواتین کی تعداد ایک سو تر تالیس سے ایک سو اکانوے اور نسلی اقلیتوں کے نمائندوں کی تعداد ستائیس سے بیالیس ہو گئی ہے آپ اس چینج کو کیا دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سکوٹش نیشنل پارٹی نے سکوٹلینڈ میں ایک کلین سویپ کیا ہے اس کو اور یوکیپ کی اور دوسری لیبر پارٹی کی جو ہار ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ اسلام علیکم توکیر سب سے پہلے تو میں آپ کا اور ہدایت ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اس موضوع پر ادھارے خیال کرنے کے لیے عرض میری یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کے نتائج ہیں اگرچہ وہ بہت سے تجزیہ کاروں کے لیے اور بہت سے جو ہمارے ہیں سیاسی مشاہدات رکھنے والے ایکسپرٹس ان کے لیے کچھ لحاظ سے تو یہ ہیں سرپرائزنگ ہیں حیران کن ہیں کیونکہ توقع تھی کہ کوئی ایک پارٹی بھی سیمپل ویجورٹی یا سادہ اکثریت حاصل نہیں کر پائے گی آہ کومنز میں لیکن ایسا نہیں ہوا اور آہ کیمران صاحب نے اور ان کی پارٹی نے آہ تمام آہ سیاسی تجزیہ نگاروں کو اور تجزیہ کاروں کو حیران کر دیا اپنی اچھیومنٹ سے تو یہ تو لگتا ہے کہ آہ برطانیہ کے عوام نے سٹیبلیٹی کو ووٹ دیا ہے آپ آہ اور ہم آہ ٹوریز کے ساتھ یا کنزرفٹی پارٹی کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں یا اتفاق کر سکتے ہیں سیاسی اتفاق یا اختلاف وہ الہدہ وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ بات تو ضرور واضح ہوئی ہے کہ آہ برطانیہ کے عوام کی اکثریت نے آہ جس میں خاص طور پر آہ انگلینڈ کے عوام شامل ہیں ان کی اکثریت نے بڑا واضح طور پر اعتماد کا اظہار کیا ہے ڈیویڈ کیمران پہ اور کنزرفٹی پارٹی پر اور آہ انہوں نے ووٹ جو دیا ہے وہ کانٹینیوٹی کو ووٹ دیا ہے اور یہ بھی لگتا ہے کہ اس ووٹ میں انہوں نے اس امکان کو بھی رکھ کیا اپنے طرز عمل سے اپنے ووٹ سے انہوں نے اس امکان کو اور اس پوسیبیلیٹی کو بالکل ایلیمنیٹ کر دیا کہ ہنگ پارلیمنٹ ہو کیونکہ ہنگ پارلیمنٹ وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے مفاد میں نہیں ہوتی اور وہ کسی بھی ملک یا حکومت کے مفاد میں بھی نہیں ہوتی تو یہ تو ایک رجحان بہت واضح طور پر ہمیں سامنے نظر آیا ان الیکشن سے کہ جبکہ ہمیں پتا چلا کہ 51 پرسنٹ کے قریب سیٹس جو ہیں ساڑھے چھے سمک ٹوٹل سیٹس ہیں برطانیہ کی پارلیمنٹ میں یا ہاؤس آف کارمنٹ میں جی اس میں سے 331 کے قریب کنزرپٹیس لے کے گئے اور 232 کے قریب جو لیبر پارٹی لے کر گئی اور اور باقی جو ہے اور واقعی جو آپ نے آہ بڑا واضح طور پر آپ نے خود اپنے سوال میں بھی نمائے یہ بات کر دی کہ سکوٹش نشتل پارٹی پارٹی نے تو جو سکوٹلینڈ ہے اس میں یہ بات بلکل واضح کرتی کہ سکوٹلینڈ کے عوام کی عظیم اکثریت کی غالب اکثریت جو ہے وہ قوم پرسی کی طرف مائل ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر رہتے ہوئے یا برطانیہ سے باہر رہتے ہوئے بہت ضروری ہے سکوٹش نیشنل آئیڈنٹیٹی کا تحافظ کرنا سکوٹش نیشنل ویلیوز کا تحافظ کرنا اور سکوٹش عوام کے حقوق جو بھی ان کے اکنومک ہیں یا پولٹیکل آئیڈنٹیٹی کہہ لیں رائٹس کہہ لیں ان کا تحافظ کرنا ان کی پرارٹی ہے تو یہ بات تو واضح ہو گئی اور یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو ایڈ بلی بین نے بھی اکنالج کیا اور انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ قوم پرسی کی جو لہر ہے اس نے سکوٹلینڈ میں بڑا غلبہ حاصل کیا اور یہی وہ حقیقت ہے جو ہمیں نظر آتی ہے کہ تقریباً چھپن سیٹیں ہیں اس وقت ایس این پی کی کومنز میں اور میرا خیال ہے کہ دو یا تین کے علاوہ جتنی بھی سیس تھیں سکوٹلینڈ میں وہ سکوٹش نیشنل پارٹی نے جیت لی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے نوک صاحب اس کا مطلب یہ ہے جی کہ قوم پرستی کا رجحان واضح ہے اس کا مطلب بالکل اگر آپ پاکستان میں کمپیر کریں مثال کے طور پر بلوچستان کے صوبے سے کمپیر کریں اور خاص طور پر بلوچ علاقوں سے کمپیر کریں اور اگر وہاں پر ہم دیکھیں کہ بلوچ قوم پر جماعتیں جیت رہی ہیں یا سندھ میں مثال کے طور پر ہائپو تھائٹی کے لیے اگر ہم کہیں کہ سندھ نیشنل پارٹی اور باقی جو دیگر جو کمپرست پارٹی جو ہیں اگر وہ سندھ کے اندر خاص طور پر سندھی سپیکنگ ایریاز میں اگر وہ سویپ کر جاتی ہیں تو یہ انڈیکیشن یہ ہوتی ہے کہ وفاقی پارٹی کے اوپر اب اعتماد کم ہو گیا ہے اور اب جو لوکل عوام ہیں وہ اپنی لوکل یا ریجنل پارٹی کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں اور ان کو امید ہے کہ وہ جو لوکل پارٹی ہے یا جو ریجنل پارٹی ہے وہ ان کے حقوق کا بہتر تحافظ کر سکے گی اور ان کے حقوق کی بہتر نمائنگی کر سکے گی تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کو صرف آپ سکوٹش نیشنل پارٹی کی آپ اس کو صرف فتح نہ کہیں بلکہ یہ لیبر پارٹی کی شکست بھی ہے اور یہ عام صرف لیبر پارٹی یا کنزرورٹیس کی بات نہیں کر رہے سکوٹلین کے کانٹیکس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک لحاظ سے فیڈرل پارٹی کی یا ایک لحاظ سے جسے کہا جائے کہ برطانیہ کے لیول کے پارٹی کی شکست ہے کیونکہ ایک نشنل پارٹی جس کی پورے یوکے میں ادر دین سکوٹشنڈ کوئی نمائنگی نہیں ہے کوئی اس کی حصے نہیں ہے کوئی اس کی سپورٹ نہیں ہے ایک ریجن میں ایک کنٹری میں انہوں نے یہ فتح حاصل کی اور ایسی فتح ہے کہ جس میں ان کے قریب قریب بھی کوئی مقابل نظر نہیں آتا تو واضح نظر آتا ہے کہ مستقبل کے اندر یہ امکانات موجود ہیں کہ سکوٹسنڈ کے عوام اپنے آپ کو سلطنت برطانیہ سے علاقہ کرنے ہیں تو یہ امکانات نظر آتے ہیں اچھا ایک نکتہ بہت اہم ہے جو اٹھایا جا رہا ہے کہ ووٹنگ سسٹم بریک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اگر ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں تو یوکے نے ایک ووٹ کے بدلے میں انہوں نے جو ووٹس حاصل کی ہیں وہ 3.9 ملین تو یہ کتنا بڑا چینج ہے کہ ایک ایک پارٹی کی ایک سیٹ کے لیے انہوں نے ووٹ حاصل کی ہے 3.9 ملین اور اگر ہم دوسرے طرف ٹوریس کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے 11.7 ملین حاصل کیا ہے فور 331 سیٹ تو یہ کیا ہے جی میں آپ میں درست پوچھ رہا سوڈیو میں آپ سے بھی پوچھوں گا روی صاحب میں اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ آنگل سے دیکھتا ہوں دیکھیں اس پہ پر پرپورشن ریپرزنٹیشن پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے اس پہ اس میں مرحل میں رفرینڈم بھی ہوا تھا اور اگر اگر پہلے بھی بھی دیکھیں تو دونوں لیبر حاصل کیا پہلے تکیم تکیم جو تکیم تکیم 36% موسیقی اسپرڑے تکیم بائیں موسیقی تکیم بیاد جو آپ ان کو سیٹس میں کنورٹ کریں تو دیفنیلی پرپورشن ریپرزنٹیشن جو ہے اس میں تو ان کی سیٹس تر ایمان مرحال میں ایک پردکشن تھی کہ اتنے وارڈ ملے ہیں یہ اپنے یکے پارٹی کو کہ they can transform into about 82 parliamentary seats. exactly. تو یہ میں اس کو اس انگل سے بھی دیکھ سکتا ہوں. ایک اور ہیں کہ وہ اس چل göre گوینڈ ملے ہیں اور اسیں ملے ہیں یہالی چان چل 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 соврем dressouts ملے ہیں میں دnia واپد این ڈا دو چل 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 parameter کہ وہ ما основFσ市م ملے ہیں۔ این اور ان سے کل چل چل پر پر ایمان کر دی ہے تو تکل چل 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 چر studying ڈا سب آپ کیا کہتے ہیں اس پر جی بالکل میں اتفاق کرتا ہوں حاصل صاحب سے کہ ایسا لگتا ہے کہ جو پرو یونینسٹ جو پاورز ہیں یا جو فورسز ہیں وہ کمزور ہو رہی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جو انگلیش نیشنلیزم ہے یا سکوٹش نیشنلیزم ہے یا آئیلش نیشنلیزم ہے اس وقت وہ زور پکڑ رہا ہے اور یہی چیز ہے کہ جس کو ڈیویڈ کیمران نے جو ان کی ایک بڑی ارلی سٹیٹمنٹ تھی الیکشن کے پورن بعد جب ریزرٹس تھوڑے آوویس ہونا شروع ہوئے کہ ان کو مجورٹی مل رہی ہے یا سمپل مجورٹی پوسیبل ہے ان کی بیٹرا زندیر ساتھ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کے سامنے فرورٹی یہ ہے کہ برطانیہ کو کس طریقے سے یونائٹڈ رکھا جائے کس طریقے سے برطانیہ کی جو آئیڈنٹیٹی ہے جو ایک یونائٹڈ یا پرو یونین آئیڈنٹیٹی ہے اس کو طریقے پر مینڈین کیا جائے تو یہ تو ایک چیلنج ہے جو نہ صرف یہ ہے کہ وہ قومنس کے سامنے رہے گا بلکہ یہ چیلنج جو ہے کراون کے سامنے بھی رہے گا اور یہ کنسرن بھی ہیں ان سب کا کہ کس طریقے سے جو جو پرو نیشنلس فورسز ہیں ان کو اوور دا پیریڈ اف ٹائم ان کے کنسرنس کو ایڈریس کیا جائے دیکھیں مطلب ان کے پاس اچھا دور صاحب ٹائم نہیں ہے میں آپ سے ایک اور قویشن بھی کرتا ہوں کہ پاکستانی نجاد امیدواروں نے دس سیٹیں لی ہیں ان کی تعداد جو ہے پاکستانیوں کی یہاں پہ ون پرنٹ ون ملین کے قریب ہے تو یہ کس طرح دیکھتے ہیں پاکستانی نجاد امیدواروں کی دس سیٹوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ تو ایک مٹی کلسٹرل معاشرے کا توسانٹی کا حسن ہے کہ اس میں اس چیز کو اکنالج کیا جاتا ہے اور اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مختلف ایتنک نیشنل ایون ریلیجس بیک گراؤنڈز کے ہو سکتے ہیں اور ان کو نمائمگی ملنی چاہیے تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جس میں ہمیں زیادہ تخصیص نظر نہیں آتی ہم نے دیکھا کہ لیبر کی طرف سے بھی ایسے افراد جو ہے پاکستانی نیاد منتخب ہو کر کومنز میں آئے ہیں جن کا پاکستان سے تعلق ہے ایس ای پی سے بھی بالکل ہیں اور ٹوری سے بھی ہمیں ایسے اثرات دلگ آتے ہیں تو یہ چیز ایسی ہے کہ جس میں ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے چلی ٹلیک جی میں نے کہا اس پر ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے جی خوش ہو بھی سکتے ہیں بلکہ اپریچیٹ کر کیا جانا چاہیے اور اس میں کسی پارٹی کی تخصیص نہیں ہے چلے اچھا دکٹر صاحب ایس سی سے میں معذرت کے ساتھ ادھر بھی دکٹر صاحب ہیں چلے آسف دکٹر آسف جی 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 ہم نے دیکھا کہ یہاں آپ پاکستانی پاکستانی کی بات کر رہا ہوں میں جی اگر ہم بریڈ فورڈ کی بات کریں تو وہاں پہ جو رسپیکٹ پارٹی کے بہت منجو کینڈیڈیٹ تھے جارج کیلوی ان کو شکست ہوئی اور ناز شاہ وہ ان کو وکٹری میلی اس کو کیسی دیکھتے ہیں اے دکٹر میرے خیال میں جہاں تک جارج کیلوی کا تعلق ہے میں این بہتر مجھوٹی پیپل جو لیبر کی طرف ہماری پپلیشن کی جو تاید تھی اس میں اس میں اس کے مردار رسپیز اور اوورال میں اس بیڈ فورڈ ویس کو کمپین کو دیکھتا ہوں اس پر ایسی آرنی کیوں گا اگمارے آج میں تیسید کی درست کانتی ہے جب یہ جا بخری سیارا سکی ہے کہ ناستر یرا ناستر یا ایسی آرنی کیا مجھے اگر روش رای براتی کانی دیگر جنگید شکریت کانی دیگر تا سیارا کانی دیگر عادی دیگر آج عن جوار شکریت آرنی کیا مجھے اگر Robotی مجھے اگر سیارا سیارا- بیری بیرین بختی های آرنی بność بان افضل شکری قدمی رسیت ہے وہ سیچا رہا ہے۔ جا میرے گھر پانچھے گئے ، اس مؤلم ہےaus اربلا علیاء جب وہاں نے کچھ seats کی ۔ ملچسور و نہیں دینی، ایک سیٹ ہے وہ لیب ٹیم سے اس گونٹاو لیبر پارٹی. so I think that shows George Galway نے جو سٹریٹمٹ دی ہے ہارنے کے پاس وہ یہ تھا کہ وہ اپنی ہار کو ان کی آر پر زینیس جو ہے وہ خوش ہو رہے ہوں گے اس طرح کی انہوں نے سٹریٹمٹ دی جیسے وہ ان کی اکتے لائم third day is... He has a background to that. You see George Galway جانس جلویت ستر لیشتر از سنگل ویسی نیضی ویسی لیشتر این معلوم Period رو ما رو چین ویسی نیم ساتم مجبوزیوں کے نیم ساتم مجبوزی خورính نیمہ آپ اگر مرو براسی مکوز براہ اگر مجبوزیم کے لیشتر ایک اگر بار دوشتر التال یا چگانی نیزد رو برشتر اگر نیمی ملک مجبوزی ایک اگر مجبوزی ویسی دیرلی in a really effective way possibly not اچھا ڈاکٹر جواد سید ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے ڈاکٹر آنسف سے ہم نے یہ ایک اینگل بنائے کہ سکوٹش پارٹی جو جیتی ہے سن پی وہ نیشنالیزم وہ پرموٹ کیا اس نے اور ایک قوم پرستی کا ثبوت دیا اس کے ساتھ ہم اگر دیکھتے ہیں تو ان کے لیڈر جو تھے انہوں نے کہا ہے کہ وہ یورپین یونین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور اگر یہاں ہم انگلینڈ کی بات کریں تو یہاں کی جو ایک آواز ہے وہ یورپین یونین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو یہ ایک ٹرائنگل سی اور ایک ٹرائنگل سی بند گئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو عوام ہیں دونوں سکوٹلینڈ میں اور انگلینڈ میں یہ مختلف ان کی خواہشات ہیں تو فیوچر میں کیا چینجز ہو سکتی ہیں یہ آپ پوچھے پوچھ رہے ہیں جی جی آپ نے آؤ ہوں اس میں یہ ہے توکیر کہ ایک چیز تو بڑی واضح ہمارے سامنے ہونی چاہیے اور یہ انیلیس کے سامنے بھی یہ بات ہے اور آصف صاحب نے بھی یہ بات ایک نوبیس کی ہے کہ جو مجورٹی اس وقت ملی ہے ڈیویڈ کیمران کو یہ کوئی بہت ہی آؤٹ وائٹ قسم کے مجورٹی نہیں ہے بہت ہی یہ ریزر تھن مجورٹی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ دوسری پارٹیز کی وائس کو نظر انداز کرنے ہیں یہ ممکن نہیں ہے ان کے لیے یہ بہت ہی اگلے پانچ سال جو ہیں جس طریقے سے انہوں نے پچھلے پانچ سال کاٹے تھے کوالیشن گورنمنٹ بنا کے لیپ ڈیمز کے ساتھ تو اس وقت ان کے پاس پھر بھی ایک عددی اکثریت ریلیٹیو لی ساؤنڈ تھی اب ان کے پاس یہ پوزیشن نہیں ہے نہیں ہے تو اس لیے بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے سکوٹش نیشتر پارٹی کی وائس کو نظر انداز کرنا ایون لیبر پارٹی کی وائس کو نظر انداز کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوگا یہ نظر انداز نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑا مواضح طور پر کہا ہے نیکلس سٹرجن نے کہ جب آئی ہے ویکٹری کے بعد کہ انہوں نے کہا ہے اس کو کیمران سے کہا کہ اب آپ جو ہے سکوٹش لینڈ کی قومی امنگوں کو ہرگز نظر انداز نہیں کر سکتے تو اگر یہ ان کے عوام کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں اور یقیناً کر رہی ہیں ففٹی ایٹ چیز کے ساتھ اور اگر ان کی خواہش یہ ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ حصہ رہے یورپین یونین کا تو اس چیز کا ریڈارٹ کرنا پڑے گا ڈیوٹ کیمران کو تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اب ڈیوٹ کیمران کے لیے یا ٹوریز کے لیے اپنی یک طرفہ ٹرافک کو بلڈوز کرنا اتنا آسان نہیں ہو